السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ تعالیٰ اے راب القرآن میں آدھ ہم تورتو لین شقاق جو قرآن کی ایٹی فور نمبر کی سورہ ہے اس کے آیت ایک سے چھے تک کے جملوں میں موجود الفاظ کو جاننے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ پہچانیں گے اس میں کونسا اسم ہے کونسا فعل ہے اور کونسا حرف ہے اور جانیں گے کہ یہ جملوں میں کس طرح استعمال ہو رہے ہیں اور جملوں کا اعراب معلوم کرے اور جیسے کی ہر لفظ بے کلر لگا ہوا ہے جو لال کلر میں ہیں وہ اسماء ہیں ہرے کلر والے فعل ہیں اور جو نیلے کلر والے ہیں وہ حروف ہیں تو آئیے چلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا سَمَا اُمْ شَقَّط جو متعلق ہو جائے گا جوابِ شرط کا جو آیت نمبر چھے میں آ رہی ہے اور کچھ نحریین کا ماننا ہے کہ اس کا متعلق محضوف ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ اس اِذَا سے پہلے ایک اُذْكُر فعلِ عمر محضوف ہے تو اب آگے اِذَا ذرف کے لیے مدافلے آ رہا ہے اِذَا سَمَا اُمْ شَقَّط یہ جملہ اِذَا شرطیا کے لیے جملہ شرط ہو جائے گا اور اگر اِذَا ذرفیا اس کو لیں تو اس کے لیے یہ جملہ مدافلے محلن میں جرور ہو جائے گا تو اگر کلمہ آ رہا ہے اِذَا سَمَا اُمْ یہ مرفوع بھی ہے اور معارفہ بھی ہے تو یہاں پہ یہ متدابی بن سکتا ہے جس کی خبر آگے آ رہی ہے انشقت جو جملہ فعلیا ہے محلن مرفوع کے خبر ہو جائے گی اور اَذَا سَمَعْو یہ ایک فعل محضوف کا فائل بھی ہو سکتا ہے یعنی اَذَا سَمَعْو سے پہلے ایک فعل ماضی انشقت محضوف ہے تو اَذَا سَمَعْو یہ فعل ہوا اس فعل محضوف کا تو یہاں پہ ہم اَذَا سَمَعْو کو کہیں گے فائلن مرفوعن وعلامت رفعی دمت ظاہرہ لی فعلی محضوف تو اس فعل محضوف سے ملکے یہ فائل جملہ فعلیا اور یہ مفسرہ کہلاتا ہے اور اس سے آگے جو دوسرا جملہ آرہا ہے جو فعل انشقت ہے اس میں فائل موجود ہے تو اس طرح انشقت فعل اپنے فائل ضمیر مستطیر سے ملکے جملہ مفسرہ ہوا اور جملہ مفسرہ جو پہلے تھا وہ اپنے جملہ مفسرہ سے ملکے اذا ظرف کے لیے مضافل محلن مجرور ہو جائے گا اور اس طرح یہ جملہ شرطیہ بھی ہو جائے گا آگے جو انشقت فعل ہے یہ فعل ماضی مبنی علی الفتحی اور تعاو حرف لطان والفائل ضمیر مستطیر جواجا تقدیروہو ہیا جو السماعو کی طرف لوٹ رہی ہے شین قاف قاف اس کے عروف اصلی ہیں اور باب مجید فی کے انفعال کے پیٹن پہ آتا ہے یعنی انشققا ینشققو انشقاکن اس سے پھر گرامر کے قواعد کے بعد یہ ہوا انشققا ینشققو انشقاک معنی پھٹ جانا یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا اللہ تعالیٰ اس سورہ میں قیامت کا نظارہ پیس کر رہا ہے وَعَذِينَتْ لِرُبِّهَا وَحُقَّتْ اس آیت میں سب سے پہلے وَاو یہ حرف ہے اور اَذِينَتْ جس میں تاعت تو تانیس کے لیے ہے لیکن حمزہ اضال اور نون یہ پہل ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں اس کا تو معنی ہوگا کان لگا کر سننا اور اَذِينَتْ يَعْذَنُ اِذْنًا اس کا معنی ہوتا ہے اجازت دینا یہاں پہ یہ کان لگا کر سننے کے معنی میں ہے یعنی دھیان سے سننا وَعَذِينَتْ فَعْلْمَادِي مَبْنِيَ الْفَتْحِي اور اس کا فائل موجود اشی کے اندر ہے وَمِیرْ مُسْتَتِرْ جَوَاجَمْ تَقْدِیرُهُ هِيَا اور وہی ہی ہے کس کے طرف لوٹ کے جا رہا ہے آسمان کی طرف یعنی آسمان کی طرف آسمان مؤنس ہے آسمان نے دھیان لگا کے سنا کیا سنا اللہ کا آرڈر یعنی آسمان نے دھیان لگا کے سنا جب دھیان لگا کے سنا تو اسے وہ پورا کرنا ہے لِي رَبِّهَا لَامْ عَرْفِجَرْ مَبْنِيَ الْقَسْرَ اور اس کے بعد میں اس مجرور ہے رَبِّ یہ اس مجرور لام کی وجہ سے اور عَلَامَةُ جَرْجِيَ الْقَسْرَ دُزَاہِرَا وَهُوَا مُضَافِ کیونکہ ساتھ میں یہ مضاف بھی بن رہا ہے بغیر تنبین سے ہے اور اس سے پہلے لامِ تعریف یعنی ال بھی نہیں ہے اس کا مضاف علیہ آ رہا ہے ہاں جو مؤنس کا ہے ہیہ کے لیے یعنی اس کا رب اس کا آسمان کا رب تو یہ ضمیر متصل مبنی علیہ السکون فی محل جردی مضاف علیہ ہو جائے گا رب کا اس طرح رب اپنے مضاف علیہ سے مل کے یہ مجرور ہے لام حرفیجر کے لیے اور لام حرفیجر اپنے مجرور سے مل کے یہ مطعلق ہو جائے گا عذینت فعل کے اور عذینت فعل اپنے فائل ہیا اور مطعلق سے مل کے جملہ فعلیہ معطوفہ ہو جائے گا پچھلے جملے پر یعنی انشقت پر وحققت واو حرفیات اور یہ وابی مبنی علی الفتح لام اہل العامین العرب حققت معطوف ہو جائے گا اس پر معطوف ہوگا عذینت لربی حافے حقہ حقہ اس کے روحے اصلی ہیں اور باب دعات سے آتا ہے حقہ یحققو حقہ یحققو حققن حققتن یا حقوقن یعنی سچ ہونا یا واجب الادہ ہونا یہاں پہ جو حقہ فعل ہے یہ فعل ماضی مبنی للمجہول ہے ٹھیک ہے اور اس کا فائل نہیں ہوتا اس کا نائبل فائل ہوتا ہے تو یہاں پہ نائبل فائل ہے ضمیر مستطیر جواجاں تقدیرہ ہیا اور وہ ہیا بھی السماع کی طرف لوٹے گا تو اس طرح حقق کا فعل اپنے نائبل فائل سے مل کے یہ معطوفہ ہو جائے گا عذینت اور عذینت یہ معطوف ہوا تھا انشقت یعنی جب آسمان پھڑ جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن لے گا اور اس کی تعمیل کرے گا اور اس پر لازم بھی یہی ہے وَإِذَا الْعَرْضُ مُدَّتْ واہ حرپِ عطف ہے مَبْنِعَ الْفَتْحِ لَا مَحْلَ الْا مِنَ الْعِرَابِ اور یہ معطوف ہو جائے گا پچھلا جو نمبر ایک آیت ہے اس پر معطوف ہو جائے گا تو اذا یہاں بھی عراب اسی طرح ہوگا جیسا کی جو شروع کا ہوا تھا یعنی ظرف للزمان اور مستقبل کے لئے اور اس میں بھی شرط کا معنی پائے جاتا ہے مَبْنِعَ الْسُقُونَ فِي مَحْلِ نَسَبْ ہوکے یہ مدافلے سے ملکے مفعول فی ہی یہ بھی ہو جائے گا تو مدافلے یہاں بھی اسی طرح آئے گا جیسے کی وہاں تھا اب یہاں بھی اسی طرح کریں گے ہم وَإِذَا مُدَّتِ الْعَرْضُ مُدَّتْ یہاں بھی ایک فعل ماضی مجہول مدت محضوف ہے اور یہ الْعَرْضُ اس کا نعیب الفائل ہے تو یہ نعیب الفائل مَرْفُونَ وَالَا مَتَرَفْتِ دَمَّتُ الظَّاہِرَا لِفَعْلِ مَحْذُوف جو مدت ہے اور اس طرح یہ ایک جملہ فعلیہ ہو گیا اور محلن مجرور ہوکے اس اضاء ظرف کے لئے مدافلے ہو جائے گا محلن مجرور ہوکے اور اس کے بعد میں انشقت کی طرح یہاں بھی مدت یہ میم دال دال اس کے عروف حاصلی ہیں اور باب نون سے آتا ہے مَدَدَا يَمْدُودُ اس سے پھر جو دو دال ہیں وہ مرج ہو جائیں گے مَدَّا يَمُدُودُ مَدْدَن یعنی پیلانا ٹھینچنا سپریڈ کرنا یہاں بھی یہ فعل ماضی مبنی للمشہول ہے اس کا نعیب الفائل ومیر مستطیر جواجن تقدیرہو ہیا اور وہ ہیا بھی اس کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے الارض کی طرف الارض بھی عربی میں محنس مانے گئی ٹھیک ہے تو یہ جو جملہ ہوا مدت جو آخر میں ہیں یہ فعل بانعیب الفائل جملہ فعلیہ یہ جملہ مفسرہ ہوا جملہ فعلیہ مفسرہ کا جو پہلے آیا وہ مفسرہ کہلائے گا اور یہ جو بعد میں ہے یہ مفسرہ یا تفسیریہ تو اس جملہ کا کوئی عرب نہیں ہے کیونکہ یہ تفسیریہ ہے ٹھیک ہے یعنی اور جب جمین پھیلا دی جائے گی کھینچ دی جائے گی وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ آیت نمبر چار یہ آیت حرف عطف واو سے شروع ہو رہی ہے اس کا معنی ہے اور تو یہ واو حرف عطف مبنی عَلْفَتْحِ لَا مَحَلَ لَا مِنَ الْعِرَابِ اور اس کے بعد میں ہے فَيْلِمَا الْقَتْحِ یہ فَيْلْمَادِي ہے مَبْنِي عَلَى الْفَتْحِ الْمُقَدَّرَةِ کیوں مقدرہ ہے کیونکہ یہاں ایک علیف یعنی یا کی شکل میں ایک علیف مقصورہ تھا وہ یہاں پہ حضف ہے دو ساکن ملنے کی وجہ سے حرف اللہ گرا دیا گیا اور یہ تا حرف لِتَانِس مُعَنَّس کی پہچان ہے لَا مَحَلَ لَحَا مِنَ الْعِرَةِ الْقَتْفِعَلْ مِن جو حروف اصلی ہیں لام قاف یا ہے اور یہاں پہ یہ باب مجید فی کے وزن افعال پر آیا ہے تو یہ اصل میں ہوگا الْقَایَا يُلْقِيُو اس سے پھر ناقص کے قواعد اپلائے ہونے کے بعد یہ ہو جائے گا الْقَا يُلْقِي الْقَاعَن یعنی ڈالنا یا فینکنا اور اس کا فائل اسی کے اندر موجود ہے وہ بمیر ہے مُستطر جوازن تخدیر ہو ہیا جو الْعَرْضِ کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے تو الْقَتْ یعنی وہ جمین فینک دے گی کیا فینک دے گی جس کو فینکے گی وہ مفہول بھی کہلائے گا تو مفہول بھی آ رہا ہے مَا یہ اس میں موصول ہے مبنی الَّذِ کے معنے میں مبنی الَسُقُون فی محلی نصب ہوکے یہ مفہول بھی ہی ہو جائے گا الْقَتْ فیل کا اور جب اس میں موصول آ گیا تو اس کا سلح ضروری ہے بغیر سلح کے یہ اپنا معنی مکمل نہیں کرتا اور اس میں موصول کا سلح عام طور پر ایک جملہ ہوتا ہے جملہ پہ لیا لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کی بیہا یہ جارور مجرور ہے یعنی شبو جملہ یہاں پہ آ رہا ہے اور شبو جملہ جار مجرور ہو یا ظرف مدافلے ہو یہ متعلق ہوتے ہیں کسی نے کسی کے یعنی جو آٹھ چیزیں ہیں ان کے متعلق ہوتے ہیں یہ متعلق ہے یہاں پہ ایک فیل محضوب ہے فیل ماضی جو استقرہ ہو سکتا ہے فیعل استقرہ یستقر یعنی اصل میں تھا استقرر یستقریرو اس سے پھر ہو گیا استقر یستقر کیونکہ دو را جو سیم مخرج ہے وہ مرج ہو جائیں گے یعنی ادغام ہو جائے گا ان کا استقرار اس کا معنی ہے ٹھہرنا یا اپنے آپ کو قائم کرنا تو استقرہ فیل اس میں فائل موجود ہے ہوا وہ ہوا آئد ہو جائے گا اس میں موصول ماں کا اور اس طرح پھر آئد ہو جائے گا تو یہ اس کے ساتھ سلہ جڑ جائے گا تو استقرہ فیل اپنے فائل اور جار مجرور متعلق سے مل کے یہ جملہ فیلیہ سلہ ہو جائے گا سلہ موصول لا محل اللہ من العراب اور پھر اس میں موصول ماں اپنے سلہ سے مل کے محلن منصوب مفعول بھی ہوا القط بیت کا وَتَخَلَّتْ وَعَوْ حَرْفِ عَتْفِ اور یہ عَتْف کس پہ ہو رہا ہے یہ عَتْف ہو رہا ہے القط تخلط بھی فیل ماضی ہے مَبْنِي عَلَى الْفَتْحِ الْمُقَدَّرَى لِلْتَّعَذُّورِي یہ لِلْتَّعَذُّورِ کیوں ہے کیونکہ یہاں بھی عَلِف ایک محضوف ہے جو پیچھے القا فیلتا وہ بھی لِلْتَّعَذُّورِ تھا ایک لِلْتَّعَذُّورِ ہوتا ہے ایک لِلْتَّعَذُّورِ سِقَلِ اس کو کہتے ہیں جس کے اینڈ میں وَاو یا یا ہو تو وہ سِقَلِ ہوگا اور تَعَذُّورِ اسے کہا جاتا ہے جس فیل کے آخر میں عَلِف ہو یا عَلِف مَخْصُّورَ ہو وہ لِلْتَّعَذُّورِ ہوتا ہے کیونکہ عَلِف یا عَلِف مَخْصُّورَ کوئی بھی حرکت ایکسیپٹ نہیں کرتا اس لیے یہ لِلْتَّعَذُّورِ عَلَلْ عَلِفِ محضوف اور وہ محضوف کیوں ہے کیونکہ یہ تا ساکن آگیا یہاں پہ تا حرف تانیس کا تو دو ساکن اکٹے ہو گئے عربی میں کبھی بھی دو ساکن اکٹے نہیں ہوتے اس لیے ایک حضب ہو جاتا ہے تو حضب یہاں پہ وہ جو حرف علت تھی وہ یہاں پہ حضب ہو گئے یہ فیل مجید فی کے باب تفعالہ کے وزن پر ہے یعنی تخل وَا یتخل لَو تو جب بھی کسی کلمہ کا چار نمبر کا حرف وَا ہو تو اسے یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو اس طرح یہ پھر ہو جائے گا تَخَلَّا يَتَخَلَّيُ اور پھر مُعْتَلُ الْنَاقِس کے قوائد کے بعد یہ ہو جائے گا تَخَلَّا يَتَخَلَّا تَخَلِّن یعنی خالی ہونا اور اس میں بھی جو اس کا فائل ہے وہ وَمیر ہے مُستَدِر جَوَاجًا تَقْدِیرُهُ هِيَ اور یہ ہی بھی الارض کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے تو تَخَلَّتْ فَیْل اپنے فائل سے مل کے جملہ فیلیہ اور مَاتوفہ ہوا جو الْقَتْ مَا فِيهَا ہوا تھا اس فیل پر اس طرح الْقَتْ مَا فِيهَا ایک جملہ فیلیہ مَاتوفہ لے اپنے مَاتوف سے مل کے یہ مَاتوف ہوا مُددت پر جو مُدد الارض کے بعد میں فیل تھا اس پر اور مُدد مَاتوفہ لے اپنے مَاتوفہ سے مل کے یہ مُفَسِّرہ ہوا تھا جو فیل محضوب تھا الارض سے پہلے اس کا اور ہم جور دیں گے کہ وہ جو مُفَسِّرہ فیل محضوب اپنے مُفَسِّرہ فیل سے مل کے یہ جملہ فیلیہ اور محلن مجرور ہو کے اذا ذرف کے لیے مُدافِلے ہو جائے گا اور اذا ذرف اپنے مُدافِلے سے مل کے یہ مَاتوف ہو جائے گا جو پچھلا جملہ ہے اِذَا سَمَاُن شَقَّتْ وَأَذِّنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ پَرْ یعنی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس کو باہر فینک دے گی اور خالی ہو جائے یعنی اس زمین میں جو مُردے دفن ہیں سب جندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے جو کھجانے بھی اس کے بطن میں موجود ہیں وہ انہیں ظاہر کر دے گی اور خود بالکل خالی ہو جائے گی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ تو آیت نمبر پانچ کا اعراب آیت نمبر دو کی طرح ہوگا آیت نمبر دو اور پانچ ایک جیسی ہی آیتیں ہیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور یہاں بھی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ پرکی یہ ہے کہ اس میں جو فائل آئے گا فائل اور نائب الفائل وہ الارد کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں اور اس میں جو آئے تھے وہ اس سما کی طرف لوٹ کے جا رہے تھے باقی اعراب سیملر ہے کوئی فرق نہیں ہے اَذِنَا تیل ماضی اور تا تانی سے فائل مستطر جوازن تقبیر ہو ہیا اور لام ارپ جا اور ربی اس میں مجرور وَحُوَ مُضَاف اور ہا وَمِیر مُتْسِل مَبْنِ الَسُقُون بِي مَحَلِّ جَرِّ اور یہ مدافلے ہو جائے گا مداف ربی اپنے مدافلے سے ملکے مجرور لا مرد جرکہ اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے اَذِنَا تفیل کا اور اَذِنَا تفیل اپنے فائل اور متعلق سے ملکے جملہ تھیلیا ہوا اور یہ مہتوفہ ہو جاتا ہے اس پر وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ فَرْ اور وَعَذِنَا تِلِرَبِّهَا یہ جملہ ہوا جملہ تھیلیا اور مہتوف علے ہو جائے گا اس کا مہتوف آ رہا ہے وَعَوْ حَرْفِ عَتْفِ کے بعد میں حُقَّتْ تو حُقَّتْ یہ فیل ماؤوی مبنی لیل مجہول ہے اس کا نائب الفائل ہیا اور وہی ہیا الارد کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے اس طرح فیل حقہ اپنے نائب الفائل ہیا سے ملکے جملہ فیلیا اور یہ مہتوف ہو جائے گا پیچھے اس کا مانعہ ہے اور وہ جمین اپنے پروردگار کا حکم سنے گی اور اس کی تعمیل کرے گی اور اس پر لازم بھی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کہنا مانے یہ آیت حرف یا سے شروع ہو رہی ہے یہ حرف ندا ہے مبنی السکون اور یعنی یہ پکارنے کے لیے کام آتا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ادعو دعا یدعو ادعو میں پکارتا ہوں اس کا مفہوم یہاں پہ دیتا ہے اور اس کے بعد میں ہے ایوہا الانسان ایوہا یا ایتحا یہ دونوں تب آتے ہیں جب یا کا جو منادہ ہوتا ہے وہ ال یعنی لام تعریف کے ساتھ مذکر کے لیے ایوہا اور مونس کے لیے ایتحا لگتا ہے اور جب اس کا جو اصلی منادہ ہے ال کے ساتھ والا وہ اگر کسی فیل سے مشتق ہو تو وہ ایوہا یا ایتحا کی صفہ یا نات کہلاتی ہے اور اگر وہ غیر مشتق ہے یعنی اسم جحمد ہے تو پھر وہ ایوہا یا ایتحا کا بدل کہلاتا ہے تو یہاں پہ الانسان اس کو اگر ہم مستق مانیں نسیان سے یا ہم جانون سین سے تو ہم اس کو پھر صفہ کہیں گے یا نات کہہ دیں گے اور اگر اسے ہم جامد مانیں اسم جامد تو یہ ایوہ کا بدل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جو ایوہ ہے وہ منادہ ہے مبنی تنبی یعنی دھیان اور توجہ دلانے اس کے بعد میں ہے الانسان تو یہ بدل یا صفہ کہلہ سکتا ہے تو یہ ہو جائے گا مرفوغن وعلامت رفعی دمت الظاہرہ یا ایوہل انسان اے انسان انکا انکا عرف توقید ونصف وشبہ بالفعل تو جملے میں تعقید کرتا ہے اور منصوب کرتا ہے اتدہ کو اپنا اسم بنا کاف جو انہ کے ساتھ میں متصل ہے یا اصل میں انتہ تھا جس کو منصوب کر دیا تو پھر کا ہو گیا یا متصل ہو گیا یہ دمیر متصل مبنی علی الفتحی فی محل نصب ہو کے یہ اسم انہ ہے اور اس کے بعد میں اس انہ کی خبر آنی ہے اس کے حروف اصلی ہیں اور باب پاس آتا ہے یعنی کڑی محنت کرنا بہت زیادہ محنت کرنا اور یہ اسم الفائل ہے یعنی کڑی محنت کرنے والا یہ خبر انہ ہو جائے گا اس طرح جو اٹیس لگا ہوا ہے وہ اسم انہ اور قیاد خبر ملکہ جملہ اسم یا ہوگی ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوا الہ حرف جر ہے مبنی سکون الہ یعنی کی طرف ربی کا ربی اسم مجرور ہے الہ حرف جر کے لیے اور یہ مجرور دل کسرات ظاہرہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ربی مداف بن رہا ہے کیونکہ بغیر تنوین سے ہے اور ال بھی نہیں ہے تو یہ مداف بن رہا ہے اور مداف لے ہے یہ ضمیر متصل مبنی الفتحی پی محلی جر مدافلے ہے اور مداف اور مدافلے یہ مجرور لیے جار مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے کس کے متعلق جو اسم الفائل ہے اس کے متعلق ہو جائیں یہ مصدر ہے مفعول مطلق ہے تو اس طرح اپنے متعلق اور مفعول مطلق سے ملکے یہ خبر جو انہ ہو جائیں اور انہ اپنے اسم اور خبر سے ملکے جملہ اسمیہ ہوا اور یہ جواب انہیدہ فملاق فا حرف عطف ہے اور یہ ترتیب کے لیے آتا ہے ملاق ملاق یہ اسم الفائل ہے ملاق مداف بن رہا ہے اور ہی جو ہے ساتھ میں اٹیس لگا ہوا ہے یہ ومیر ہے متصل مبنی على کسرہ کی محل جریوں کے مدافع ہیں ملاق اسم الفائل جو لام قاف یا اس کے حروف اصلی ہیں اور باب فا علا سے آتا ہے یعنی لاق یلاق اور اس کے دو مزدر ہیں ملاق یا لقاء ملاق کرنا یا ملنا تو ملاق ملنے والا ملاق کرنے والا تو یہ ملاق یہ ماتوف ہو جائے گا کس پر ماتوف ہوگا یہ مرفوع والا مطرق دمت المقد لستقال اور ساتھ میں یہ مداف بن رہا ہے اور مدافلے آ رہا ہے یہ جو ہا ہے ضمیر متصل مبنی علا کسرہ تی محل جر مدافلے یعنی اے انسان بے شک تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کام میں خوب کوشش کر رہا ہے پھر اس سے جا ملے یعنی اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوششیں اور تمام کام اور مہمتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے اور زندگی کے ہر پہلو پر اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ